موسیقی اسلام علیکم ناظرین مکس نیوز کے ساتھ آپ کا میز بان دانیل کمنک بھر سے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں ناظرین جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ لاکڈاؤن کی وجہ سے ہر جگہ راشن تقسیم کیا جا رہا ہے کئی لوگ اپنے ڈیروں پہ گھروں میں محلوں میں اپنے پر نئے علاقوں پہ اپنے طرز پہ راشن تقسیم کر رہے ہیں اور کئی عرب و پتی لوگ جس میں پاکستان کے بڑے بزنسمنٹ انڈسٹریلیسٹ اور ریل اسٹیٹ کے جو ٹائکون ہیں وہ ابھی تک خاموش نظر آ رہے ہیں اور تمام اگر سیاستدانوں کی بات کی جائے تو بہت بہت بڑے نام اسٹیم بلکل خاموش پڑے نظر آ رہے ہیں پر پھر بھی اپنے اپنے علاقے کی سطح پر ایسے لوگ بھی کام کر رہے ہیں کہ جن کا شاید آپ کو علم نہیں ہوگا تو ناظرین کافی سار لوگ کر رہے ہیں پر سب سے پہلی بات جو وہ کرتے ہیں کہ راشن اگر دیں گے کسی کو تو پانچ پانچ بندے ایک پیکٹ پکڑا کے اس کی ایک فوٹو لے رہے ہوتے ہیں اور اس کی شاید وہ عزت نفس کو بھی نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں تو شاید اس وعی سے اب کئی لوگ راشن لینے سے بھی انکاری ہو رہے ہیں تو ناظرین آج ہم ایک ایسی جگہ پہ موجود ہیں کہ ایک ایسے ہماری ٹیم کے ساتھ ٹیم کے پاس آئے ہیں کہ جو لوگ راشن بھی تقسیم کر رہے ہیں پر وہ کسی کو پتا ہی نہیں چلتا کہ وہ راشن کہاں سے آیا ہے کس طریقے سے آیا ہے اور نہ ہی کسی کو پتا چلے گا کہ اس نے وہاں سے راشن لیا یا جیسے نہیں ناظرین گریب مذہور طبقہ تو ہے جو کسی کے آگے ہاتھ پھیلا لیتا ہے لسٹوں میں نام لکھوا لیتا ہے بڑے گراؤنڈز میں وہ بڑی بڑی محفلوں میں جا کے وہ نیچے بیٹھ جاتے ہیں راشن کا انتظار کرتے ہیں اور لیتے ہیں تو ناظرین ایک صد پوش طبقہ ایسا بھی ہے جو ناظرین نہ ہی کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے نہ ہی کسی لسٹ میں اپنا نام لکھواتا ہے اور نہ ہی ناظرین وہ کسی کو بتاتا ہے کہ ہمیں ضرورت ہے اور اس ٹیم شدید مشکلات اور پریشانی کا شکار وہ طبقہ ہے جن کے گھروں میں راشن ختم ہونے کو آگیا ہے پر ابھی تک کوئی ان کی مدد کو نہیں پہنچ سکا تو ناظرین ایسے ہی لوگوں کی مدد کے لیے اس ٹیم ہم ایک جگہ پہ موجود ہیں جہاں ہائی دوست آمیر یہاں پہ موجود ہیں یہ ایک مدینہ ویل فیر فاؤنڈیشن کے نام سے اپنی ایک ویل فیر چلا رہے ہیں جو ایسے لوگوں کی مدد کے لیے ہر وقت کو شاہ رہتی ہے ناظرین پہلے تو جب ہم نے ان سے رابطہ کیا ان کی ورکنگ دیکھ لے کے لیے تو انہوں نے ہمیں منع کیا کہ ہم یہ خدمت خل کے لیے یہ کام کر رہے ہیں تو آپ کینڈلی ویڈیو نہ بنائیں تاکہ ہم پبلیسٹی اپنی نہیں کرنا چاہتے پر پھر بھی ہماری ریکویسٹ پہ وہ آئے اور ان سے ہم باتشت کریں گے ایسے لوگوں کو بھی پیغام دیں گے جو تصویرے اور فوٹو سیشن سے ہی جن کی جان نہیں جھوٹ رہی ہے جو فوٹو سیشن کو ہی انہوں نے اپنا دین ایمان بنا لیا ہم ایسے لوگوں کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ راشن تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک طریقہ ہے جو اصل طریقہ ہے آپ لوگ اس طریقے سے اپنا راشن تقسیم کریں انہوں نے لسٹے بنائی ہیں اور ابھی تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مزید راشن پیک ہو رہا ہے تاکہ ایسے لوگوں تک پہنچائے جا سکے اس کی اشد ورود ہے اسٹرم کہ آپ لوگ جو راشن تقسیم کر رہے ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہے اور آپ لوگ کیسے لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے جو راشن تقسیم کرنا ہے وہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم نے اب ہماری ایک تنظیم ہے المدینہ سوشل ویل فیر المدینہ سوشل ویل فیر تنظیم جو ہماری ہے اس کے توسط سے ہم نے یہ سارا انتظام کیا ہے اس کے بعد میں نے یہ کیا ہے کہ جو ہمارے دوست ہیں کانسلر ہیں اور جن کو ابھی راشن کی ضرورت ہے لیکن ان کی پہلے تو ہم بھی خموش تھے دیکھ رہے تھے کہ کیا ہوتا ہے لوگوں کا اس کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ لوگ بیچارے گھروں میں آنا شروع ہو گئے ایک دوسروں کو کہنا شروع ہو گئے ہیں آج کا لوگ غربت کی وجہ سے کہ یار ہمیں کچھ ہمارا کرو تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنے علاقے کے جو لوگ ہیں غریبوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ انتظام کیا ہے یہ میرے دوست ہیں یہ ہمارے یونین کانسل کے اس ٹیم کانسلر ہیں جو اپنے الیکشن جیت کے اب کانسلر ہیں ہماری یونین کانسل کے اچھا تو آمیر بھائی یہ بتائی گا کہ جس سے میں آپ نے شروع کیا اس ٹیم آپ کے ساتھ کتنے لوگ تھے اور اس ٹیم آپ کے ساتھ کتنے لوگ مل چکے ہیں جب ہم نے شروع کیا ہے تو یہ جو لوگ ہیں یہ جو ہمارے دوست ہیں ان کو میں نے ٹچ کیا میں نے کہا یار ہمیں ایسے ایسے کرنا چاہ رہے ہیں یہ تو پہلے ہی بچارے خدمت کر رہے ہیں اس کے بعد سپیشل میں نے ان کو کہا کہ ہم چل کے ایک ایک گھر میں لوگوں کی لسٹیں بناتے ہیں جا کے چیک کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے سے زیادہ جانتے ہیں یہ کانسلر ہیں یہ علاقے کسی الیکشن لڑ چکے ہیں یہ لوگوں کے حالات کو زیادہ جانتے ہیں اس لئے ہم نے جا کے مختلف سارے اپنے علاقے میں ہم پھیرے ہیں تو آپ نے ایسے لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے یا ان کے نشاندہی کے لیے اپنے علاقے کے کانسلرز اور آپ نے جو فرنڈ آپ نے تبقہ کے دوست تھے ان سے آپ نے رابطہ کیا اور پوچھا کہ کون ضرورتمند ہے یا کون نہیں ہے تو جو آپ نے لسٹیں بنائی ہیں وہ کس طرز کی ہیں اور اس پہ کیا کیا لکھا ہوا ہے کیسے بنائی ہیں آپ نے جو ہم جب ہم لوگوں کے گھروں میں گئے ہیں تو لوگوں آپ جا کے دیکھیں کوئی آگے آ کے تو دیکھیں کہ لوگ کتنے مجبور ہیں اگر ہم بھی گھر میں بیٹھ رہے ہیں تو ان لوگوں کا کیا ہوگا جو بیچارے بھوک سے نڈھال پڑے ہیں جن کے پاس ایک دن کا راشن نہیں ہے ہم نے ان لوگوں کے لیے ہم بہر نکلے ہیں ہم نے سارے انتظامات کر کے سارے دوستوں کو ہم سارے سنیٹیزر وغیرہ لگا کے اپنے سب چیز لگا کے ہم بہر جاتے ہیں پورا اپنا کر کے ہم نے ان لوگوں کی لسٹیں بنائی ہیں جو بلکل اس ٹائم ڈیڈ پوزیشن پر ہیں جن کے پاس ایک دن کا راشن بھی نہیں ہم تقریباً اس ٹائم تک ہم نے ڈیڈ سے دو سو گھروں میں تقسیم کر چکے ہیں اور یہ جو سب کچھ ہم کر رہے ہیں ہم اپنی جیب سے کر رہے ہیں کی جو ویل فیر تھی اس کی سب سے اچھی بات یہ ہی تھی کہ آپ لوگ جھوم نہیں لگاتے فوٹو سیشن آپ نے کبھی نہیں کروایا ٹھیک ہے ابھی بھی آپ آپ نے مطلب ہمیں ٹائم دیا یا آپ کی مربانی دی اچھا تو یہ بتائیں آپ کا کس طریقے سے جاتے ہیں کس ٹائم جاتے ہیں لوگوں میں کس ٹائم راشن دیتے ہیں ہاں اسی یہ ایک آج کل بڑا لوگوں کا نا سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ آیا ہوا ہے کہ لوگ اپنی پبلسٹی کر رہے ہیں لوگ دکھا رہے ہیں ہم اسی وجہ سے ہم دکھانا نہیں چاہتے تھے ہم اس سے بچنے کے لیے ہم مغرب کے بعد جاتے ہیں اپنی گاڑی میں یا اب ہم نے تھیلے بنا لی ہیں ہم اپنی گاڑی میں ہمارے پاس لسٹ ہے پوری جس جس علاقے میں آج ہم نے جانا ہے جس جس وارڈ میں ہم نے جانا ہے ہمارے پاس اس کی لسٹ بنائی ہوئی ہے ہم اس لسٹ کے مطابق کہ مغرب کے بعد اندھیرے میں ہم جائیں گے وہاں جا کے ہم ان لوگوں کو چکے سے دروازہ کٹکٹا کے پھر ہم ان کو وہ راشن دے دیتے ہیں ہم چار پانچ جو تین جو بھی دوست ہیں یہ ہمارے کانسلر صاحبانے ہم ساتھ جاتے ہیں ہم گاڑی میں جا کے چکے سے اندھیرے میں دیکھے آتے ہیں تاکہ ساتھ والا ہمساہیہ بھی اس کو نہ دیکھ سکے اور اس سفید پوش بھائی کی عزت نفس بھی مجرور نہ ہو اور یہاں صرف یہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم لوگ ہم ایک میڈر سٹینڈر لوگ ہیں اتنے ہمارے سورسز نہیں ہیں اگر ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں تو جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے جن کے پاس بہت زیادہ ذرائع ہیں سورسز ہیں وہ لوگ پیچھے خموش کیوں بیٹھیں تو ابھی ہم ایک اور اپنے دوست سے بات کریں گے انشاءاللہ یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم حق دار کو ہی دیں گے اور جس کا حق بنتا ہے اور وہ دوستو جو گھر ہیں انشاءاللہ دوستو سے گھر سے بڑھیں گے ہم کوشش تو یہی ہماری کہ ہمارے ساتھ دوسرے لوگ بھی شامل ہوں ناظرین ابھی آپ کو جب بات کروائی تو یہ ایک بلکل کلیر اشارہ کر رہی ہے ان حضرات کے لیے جن کو اللہ تعالی نے بے شمار دیا ان کو ایک واضح پیغام ہے کہ کفن کی جیبیں نہیں ہوتی دولت یہی رہ جائے گی یہ ایک میڈل کلاس طبقہ ہے اگر یہ اتنی مدد کر سکتا ہے تو ہمارے جو کاروباری حضرات ہیں جو کروڑوں اربو پتی ہیں پاکستان میں وہ اگر چاہیں تو شاید پاکستان میں کوئی بھی گھر ایسا نہ ہو جہاں پہ بچے بھوکے سوئیں اور ابھی ہم پوچھیں گے ابھی ہم آپ کو لسٹے دکھائیں گے کہ جو لسٹے تیار کی گئی ہیں تو یہ پوری ورکنگ کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں کہ زیادہ دیر نہیں نہیں لگی ایک تھوڑے سے وقت کے اندر انہوں نے اپنی لسٹے تیار کی آپ کو طریقہ کار بتایا ایک انہوں نے ٹیم بنائی اس کے بعد انہوں نے لسٹے تیار کی اور اب یہ راشن شام کے وقت رات کے وقت تقسیم کرتے ہیں تاکہ کسی کی عزت مجروح نہ ہو تو یہ بتائیے گا ہمیں کہ ابھی تک جو آپ راشن کا ایک پیکٹ بناتے ہیں اس میں کتنے دن کا سامان ہوتا ہے اس میں پندرہ دن کا سامان ہوتا ہے ہر پندرہ دن کے بعد ہم اس گھر کو دوبارہ ٹچ کرتے ہیں تاکہ کوئی اسے دوبارہ مسئلہ مسائل نہ ہو ان قریبوں کا کیا بنے گا اگر ہم ڈرتے رہیں گے تو وہ مرتے رہیں گے اور ٹی وی میں آتا رہے گا کوئی بھوک سے مر جائے گا تو کرونا بدنام ہوگی ان کے پاس راشن نہیں پہنچے گا اگر ہم نہیں پہنچائیں گے کافی لوگ کافی بیچارے چھٹ چھٹے بچے جو بھوک سے مر رہے ہیں بھوکے پڑے ہیں دو دن سے بھوکے تین دن سے بھوکے پڑے ہیں تو وہ کرونا بدنام ہوگی اور وہ بھوک سے مر جائیں گے تو ناظرین کرونا سے زیادہ خطرنا آگسترم بھوک ہے اگر تو کرونا وارث سے ہم نے بچنا بھی ہے اور بھوک سے بھی بچنا ہے ناظرین امیر طبقہ تو بچ جائے گا پر اگر ہم نے اپنے میڈل کلاس یا اس سے نیچے سفید پوش طبقے کا یا ہم نے خیال نہ کیا تو شاید کرونا سے زیادہ موات ہو سکتے ہیں تو ناظرین بڑھ چڑھ کر حصہ رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے آپ لوگ اپنے اگر ڈونیشن وغیرہ بھی دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو ہمارا آج کا سیگمنٹ پسند آیا ہوگا اپنے محضبان دانیل گھومن کو اجازت دیجئے دیکھتے رہیے مکس نیوز موسیقی